اس طرح وہ نوجمان جو شبِ آشور یہاں ماتم کریں گے تو صرف وہ اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ گھرانوں میں پیدا ہو گئے تو ان کی میراس ہے یہ میں نے عیسائیوں کی بات بتائی نیپال میں عبت میں آج بھی نوجمان لڑکے آشور کے دن صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں چھوڑیاں لے کر اور جنگل میں پہنچتے ہیں اور قمی سے اٹار کے چھوڑیاں مارنا شروع کرتے ہیں یا حسین کہ کے نیپالی بہت مذہب رکھنے والے یا حسین کہ کے اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں چھوڑی مار لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے کئی سو نوجوانوں اور اس کے بعد شام کو وہ اٹھ کر اپنے گھر ٹھیک ہوتے واپس آ جاتے ہیں جس کا دل چاہے جا کے دیکھے کہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں مرتے بھی دیکھا گیا ہے انہیں اور زندہ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے اور پوچھا بھی گیا کہ میں جب مر جاتے ہو تو زندہ کیسے ہوتے ہو تو وہ کہتے ہیں شام کو کوئی آتا ہے اور اپنے پیر سے ہمارے زخموں پر مس کرتا جاتا ہے اٹھو گھر جاؤ اٹھو گھر جاؤ ہم پوچھتے ہیں کون تو آبا جاتی ہے ابباس ابباس ہاں ان تاریخ جنگلوں میں کھنے جنگلوں میں اب دلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا اب دلی آئے گے جب مہدی آئے گا اب دلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا اب دلی آئے گے جب مہدی آئے گا ہاں اب دلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا اب دلی آئے گے جب مہدی آئے گا ہاں اب دلی مشکل ہے حیدر 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 ہاں ہاں حیدر سب کو بیادہ تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا ہاں تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا ہاں تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گی جب مہدی آئے گا رضا زیدی کے پاس رکھا ہے جملہ بتا تو کیا ہے جلدی سے مجھے آپ بتائیے علی بادشاہ کب آیا اچھا نہیں تھکے ہیں چلیں اندر والے چھپ رہے ہیں باہر والے بٹھائیں علی کب آیا تیرا رجب کو جانتے وہ کیا تھا فجر کا تیرا رجب بسم اللہ نارے حیدری نارے حیدری جانی 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 اچھا 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 میں تو پھر بھی جلدی آیا ہوں ابھی تو بہانی ججنہ پا رہے ہیں بسم اللہ ججن مبارکو ہاں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ اللہ سلامت رکھیں اچھا ارادہ بات کرو بات مکمل کرو کب آیا ذل کر رہن تیرا رجب اینی کب صبح کے باب زفر شاہ جی تلاور شاہ جی شہید موسم نکوی کی روح کو سلام کرنے کے لیے میرے بھائی نے کہا کہ میں صرف ڈی جی خان ہیدریہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں شہید موسم نکوی صاحب جیسی ہستی پلی بڑی اور وہاں آرام کر رہی ہے تو توجہ کیجئے کہ آپ تو سارے شائرانہ نزاج والے لوگ بیٹھے ہیں آیا تیرا رجب کو فجر کے وقت تیرا رجب فجر کا وقت یا بھیجنے والے کو پتا یا آنے والے کی ماں کو پتا یا بستر پر محمد کو پتا یا گھر میں ابو طالب کو پتا آیا 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 توجہو توجہو جاگیے نہیں نہیں جملہ تو میں نے آگے کہنا ہے مانگی ہوئی خیرات ہے ہر شب علی سے مانگی ہے توجہو کیجئے کہ شادی یا اللہ کو پتا یا بی بی کو پتا یا رسول کو پتا یا ابو طالب کو پتا جیسے ہی علی آیا نا ابو طالب اپنے بستر سے اٹھے اور فوراً بیت اللہ کی طرف رکھیا اسلام علیکہ یا امیر المومنین توجہو تھکنا نہیں ہے تھکنا نہیں ہے کیا کہا اسلام علیکہ یا امیر المومنین ہی مومنوں کے امیر میرا سلام اچھا ابو طالب نے کہا کہ تیرا رجب کو فجر کے وقت علی آیا ہے یہ خاموشی میں چاہتا تھا تاکہ مجموع یہ جتنے لاتادار لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں نا ایک بار خاموشی ہو اور پھر جب یہ علی کے نام کی دھمال ڈالیں گے تو بھی پتا چلے گا سرکارے ابو طالب نے سوچا علی تیرا رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ازائچہ بناتا تھا کہ فلان بچہ کب پیدا ہوگا وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پہلی بار پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا تیرا رجب تو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں ابو طالب پادری کے پاس آئے احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا کیوں آئے ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک زائچہ بنا کیا ذرا دیکھ تو سہی تیرا رجب فجر کے وقت اتنے بچ کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا ایک بچہ آیا ہے بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا صرف تہلت کو سا مجھے حیدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم پادری نے بچہ اٹھایا کاغذ کلم لیا ایک زائچہ بنایا دیکھا پھار دیا دوسرا لیا بنایا پھار دیا تیسرا لیا بنایا پھار دیا چوتھا لیا بنایا پھار دیا جب لا تعداد زائچے بناتا رہا پھارتا رہا ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ تیرا رجب کو اتنے بچے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا پادری کھڑا ہوگا کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہے بہت شکریہ بڑی میرے بڑی میرے ہاتھ بلد کر کے اے داری اے داری اے داری اے داری اے داری اے داری ابو جو فرمائی بنایا سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آگیا بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے ہم قرآن اور سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں خلفاء راشدین کو صحیح بخاری کی حدیثیں میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پگڑو ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جس سمجھتے ہیں ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی سب کی بات نہیں کر رہا میجورٹی حضرت علی کو مانتی ہے باقی صحابہ کو نہیں مانتی ہے حضرت ابو بکر عمر میجورٹی سب کی بات نہیں کر رہا بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں یاد رکھو سب کو ایک لاتھی سے ہاں کا مت کرو تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ میرے پیچ پہ لوگ شیعہ کے جو زاکری نے ان کی سپیچز شیئر کرتے ہیں تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی سپیچز سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں کبھی کبھا جناب مولان علیاز قادری صاحب کی بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے یعنی سمجھ رہے ہیں نا تو مختلف قسم کی چیزیں آئیں بھی ہوتی ہیں تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے بس یار مزہ آیا بس ٹھیک ہے تو اسی طرح کوئی شیعہ لوگوں کی بھی تو وہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں دیکھو کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو یہ کیا ان لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو فیس بک پہ جو شیرنگ ہو رہی ہے جذبات سے ہٹ کے کبھی ان کی سپیچز میں غور کیا کرو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ تو حضور نہ روایتوں کا کوئی سر نہ کوئی پیر ایسے منگھرت قصے یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ پھیکتے چلے جاؤ وہ ہمارے استاز تھے نا ایک وہ جن نے مجھے کہا نا ہے یہ ہائیڈروجن ڈائی افسائیڈ لکھے لاؤ یہ لکھے لاؤ وہ لکھے لاؤ انہی استاز کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو عمر میں برکت دے اگر دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مقرد ہے تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ تو ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تعریفیں اپنی بہت کرتے تھے اچھے استاز تھے ٹیچر بھی اچھے تھے لیکن ان میں ایک بات تھی کہ تعریفیں بہت کرتے تھے تو جب پہلے دن انہوں نے اپنی تعریف کی ہم نے سنی کہ بھئی ماشاءاللہ بہت اچھے استاز ہیں اگلے دن آئے بہت تعریفیں کی جب ایک ہفتہ ہو گئے ہم نے کہا یہ تو زیادہ ہی ہو گیا یہ تو ڈاکٹر عبدالقضیر خان کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو پھر طلبہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن استاز آئے ہیں اور اپنی تخریر کر رہے ہیں تو ایک طالبلم کو ہم نے دیکھا ڈیسک کے نیچے یوں یوں کر رہے ہیں اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ایسا شروع کر دیا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا یہ چھوڑ رہے ہیں ہم لپیٹ رہے ہیں جیسے وہ پتنگ کا مانجا لپیٹا جاتا ہے نا پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں نا کہا یہ لمبی لمبی کیا کر رہے ہیں استاز محترم چھوڑ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم ایک ہفتہ ان کی تعریفیں سن سن کے تھگ گئے ہیں اب ہم نے لپیٹنے کا کام کہ یار یہ سمل لی رہی ہیں تو وہ جو زاکرین کی سپیچز جو فیس بک پہ شیئر ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے ان میں کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہوں جو ہم تک نہیں پہنچتے لیکن جو آج کل جو سپیچز زاکرین کی آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہی خیال آتا ہے کہ یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے لپیٹنے تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ گئے تو وہ ایک نعرے اور نہ سر نہ پیر تو مجھے حیرانگی ہوتی یار ان میں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہوں گے ان کو اشکال نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو ہم ممبر پہ کوئی تھوڑی سی ٹیڈی میڈی بات کر دینا پوراں فیس بک یو ٹیوب پہ عجیب عجیب کمنٹس آتے ہیں اور اچھی بات ہے اگر ہم غلط بات کریں تو کمنٹس آنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی تو کوئی سیدھا کرنے والا ہو لیکن یہ پوری تقریر غلط ہو رہی ہے مگر اس کو کوئی ان کو تنبی کرنے والا نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے یہ میری گفتو کا حصہ انہوں نے حضف کر دیا ہے اور میں نے ایک شنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق دینہ حال میں مرانا محمد علی جوہر کے ایک شیر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصر میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں نے کہے بالکل محمد شیر ہے اسلام مرائی نہیں تھا زندہ ہونے کا کیا سوال اور اگر کسی درجے میں مضمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا کربلا کے بعد بھی رہا یزید کی حکومت نہیں رہی بلومیہ کی حکومت بھی چلی وہ تمجیل تو نہیں آئے یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی ملوکیت اندیس مرد پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت عبیبابیہ کے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت حسین نے اس کو قبول کیا اور حضرت حسین نے تو پھر دس سال تک اس اعتبار سے یہ معاملہ گئے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد یہ بے تکی بات ہے ہاں حضرت شاہر ماری شہید وحمد اللہ علیہ کی اگر میں تشویح کو اور تمثیر کو سامجھ رکھو تو اسلام کی عمارت چھے منزل آئے ہیں چھتی منزل ٹاپ کی وہ گل گئے پانچ منزلیں انٹیک تھی اسلام مرا نہیں تھا عدالت میں شریعت کے مطابق خیصلے ہو رہے تھے قاضی تھے مفتی تھے شریعت نافذ کی اسلام کیا مرا تھا جبکہ خود کہہ رہے ہیں اللہ مقلب سادیت کے ایک مفتی کے فترے سے حضرت حضرت کو پتل کیا گیا اب وہ مفتی کی رائے اس کی مدنیتی ہو جو بھی ہو وہ جانے اللہ جانے لیکن عام مسلمان کیا تھے اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا ہاں ایک منزل گل گئی تھی وہ گلی نہیں ایک ہزار برس تک گلی نہیں یہاں کٹھ کے آرکر مغربی امپیجیلزم نے اس کے گرایا ملوکیت نہ خواب نہ ختم کیا وہ جبریان ملوکیت دوسری آگئی مرنب وہی شب مادشاہی چلی ہے بلکہ دور مرومیہ میں وہ مادشاہی پوری طرح اس دن باق ان بالوں پر نہیں نکالے تھے اصل باروں پل تو اس دن نکالے ہیں دور مروم آباس میرا کر اور پھر سلاتین جو ہے ترک جو خلفاء ترک خلفاء ہے وہ کبھی مادشاہت تھی اور کیا تھا وہ خلافت تو نہیں تھا تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا کبھی واقع ہو گئی تھی وہ جو کی تو مرطر آ رہی اس کو بھی تسلیم کیا میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا کہ دونوں حضرات دونوں شیعہ دانشور پر بڑی آلہ سطح کے جو شیعہ عالم جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا